جانا ہے تو ہم آپ ہمارے ساتھ رہیے گا یہ ڈاکٹر فاروق احمد لٹر فاروق لٹر فاروق ادھر ہیں اوکی لٹر فاروق احمد آئی ایم یوں اوکی لٹر فاروق احمد اپنا مائک آن کر لیں السلام علیکم لٹر فاروق احمد آپ کو بہت بہت مبارک ہو congratulations اسلام علیکم سر کیسے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک آپ سنے رہے کیسے تو بھی اٹھا السلام علیکم لٹر آپ کو سب سے پہلے سب کی طرح سے congratulations اور آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ کس یونیورسٹی سے ہیں اور پھر آپ ہم وہ موو کریں گے اور پھر بتانا ہے کہ آپ کی کیسے آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ نے ہمیں بتانا ہے سر ایم فرم انٹرنیشنل میڈکل یونیورسٹی بشکیک اینڈ آئی سکیور ون سکسٹی ون مارکس سر دو ہی چیزیں بتاؤں گا کیونکہ ٹائم شورٹج ہے اور سٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ ہیں خاص طور پر جونیورز کے لئے جو کہ یہ ویڈیو سنیں گے اور انہوں نے نیکس اگزام دینے ہیں نومبر میں سر فرسٹ تینک تو یہ ہے کہ جو سسٹمز ہیں جس طرح آپ نے جو جس چیز پر آپ مین فوکس کرتے ہیں وہ سسٹمز ہیں اگر آپ کے سسٹمز بیسیک اور کلینیکل دونوں کلیر ہیں تو آپ کو جو سرجری ہے آپ کے جتنی بھی باقی چیزیں ہیں وہ آپ بہت بہت آرام سے ہو جائیں گی مین چیز جو ہے وہ آپ نے جو بتائی ہوئی ہے وہ ہے آرٹ سسٹمز جو ہیں ان کی آپ نے انوٹمی ان کی پیتھو ان کی فیزیو ان کی فارمکولوجی اگر آپ نے کلیر کر لی ہے تو اس سے بھی بڑھ کر جو آپ نے سب سے مین چیز بتائی ہوئی ہے وہ ہے ریپیٹیشنز اگر آپ نے ایک بار فرسٹ تیڈ کر لی ہے تو ای تنک میرے کے حال میں اس کا کوئی فیدا نہیں ہے اگر آپ نے کم از کم دو سے تین مرتبہ اس کو ریوائز نہیں کیا اگر آپ نے کسی بھی ایکزیم کو کلیر کرنا ہے یا اپنی نالج کو امپروو کرنا ہے تو اس میں ریپیٹیشن اور اس میں آپ نے جتنی بار آپ چیز کو ریپیٹ کریں گے اتنی بار وہ آپ کے لیے اچھا ہوگا تو فرسٹ تینک سر یہ ہے اور سیکنڈ تینک یہ ہے سر دورنگ دے ایکزیم یہ بہت ایکزیم کیونکہ میں نے ایکزیم جو ہے الحمدللہ ایک آور پہلے ہی کر لیا تھا تو اس میں بس یہ ہے کہ میرے سے ایک مسٹیک یہ ہوئی تھی کہ میں ایک فلو میں چل رہا تھا بلکل فرسٹ ایم سی گوز ٹل ٹو ہنڈرڈ ایم سی گوز فلو میں چلتے چلتے اس طرح تھا تو میں نے ایک دو سٹیٹیمنٹ اس طرح سے تھی جیسے کہ میں آپ ایکزیم پل دیتا ہوں جیسے کہ ایڈ بی او والا تھا تو میں نے اس کا آنسر جو ہے وہ جو ہے آر ایچ ملا لگا دیا تھا تو میں نے بس ایسے دیکھا تھا میں نے کہا وہ پوزیٹیو ہو گئی اور نیگٹیو ہو گئی اس طرح یہ ایک ایم سی گوز تھا تو اس طرح ایک دو تین ایم سی گوز اور تھے تو اس میں مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر ایک ایم سی گوز کو جو ہے نا بڑے ہی غور سے پڑنا ہے جو ایم سی گوز آپ کو ایک بار لگے کہ یہ میں آنسر نہیں دے پاؤں گا آپ اس پر ایک پر سٹیپ کر دیں اور اس کے بعد نیکسٹ ایم سی گوز پر موک کر دیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو ہے ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا اور آپ کا ایم سی گوز جو ہے وہ بھی آپ کا اندہ اینڈ جب آس میں کریں گے تو موک کریں یہ آپ نے یہ ایک زیادہ سٹریٹیجی ہے کہ آپ جو ڈیفکلٹ ایم سی گوز سے سکیپ کریں اور موک کر دیں آسان کے طرف اور اینڈ پر وہ مشکل کریں ڈاکٹر فروق احمد آپ یہ بتائیں کہ آپ نے تیری کیسے سرہ کی اور آپ کے لیے کون سے سورس کے جو ہیں وہ بینیفیشل رہے کون سے ریکشل بینیفیشل رہے کون سے بینیفیشل رہے اور بکس کے بارے میں آپ سورہ رکمنٹیشن کر دیں جی سر سر تو بی آنرس میں نے جو ہے تھرڈ جب میرا تھا تو کووڈ تھا تو میں نے ڈیمز جوائن کی تھی لیکن اس کے بعد میں پڑھتا رہا پڑھتا رہا تو لاسٹ میں میں نے جب آپ کی لیکچرز لیے نا تو اس کے بعد اس سے پہلے تو مجھے یہ لگتا تھا بس میں نے جو بچ تھوڑا بہتا کیا ہوا نالوج میں نے جو نا مجھے تھوڑا بہتا آتا ہے لیکن جب میں نے آپ کے لیکچٹر لیے پھر میں نے اس کے بعد آپ لیکچر لیتا گیا پہلے بیسک کور کی پھر اس کے بعد کلینکل کور کی اس کے بعد میں نے سرجری کور کی ایو ہی نے co tha گئے اور اس کے بعد میں نے پھر میں نے جو ہے سب سے سی امپورٹن جو مجھے لگا جو اے میرے مارکس بھام اس دن رسف میں میں نے ایم سکے کو جو بھانیں پڑے لیا مجھے تو میں نے دو بار ان کو دوبارہ بھی یہاں مہینے جو mastered دوچھے الگ کرے ہیں کہ کھلاستی اور چھوڑے سنے اور اسے دوستان مدقا ہے سر پہلے میں نے آپ کی لیکچز لیے اور ان کو لکھا اس کے بعد میں نے خود ایک روائز کیا ان کو اس کے بعد سیکنڈ ٹائم میں نے 1.5 سپیڈ کے ساتھ آپ کی لیکچز لیے اور پھر اس کے بعد سیکنڈ میں نے پڑھا اور لاسٹ میں میں نے وہ جو ٹوپکس جہنے کے جو ایسے سائیکل تھا یا کوئی ایسے ٹوپکس تھے جو کہ کنفیوز کرتے تھے وہ میں نے دوبارہ دوبارہ لیے اس طرح میں نے آپ کی کنفیوزن ٹوپکس جو ہیں وہ بھی کلیر کر لیے اور جو باقی بچتے گئے وہ میں نے اس کے ساتھ کلیر کرتا گیا تو میں نے اس کے ساتھ کلیر کرتا گیا تو میں نے اس کے ساتھ کلیر کرتا گیا تو میں نے ایک ریپیٹیشن جتنا آپ اچھی طرقے سے آپ دوبارہ روایز کرو گئے تو اتنی آپ کو چیز بیٹھ دکھ جائے گی زین میں تو اندہ اندر سر الحمدللہ جو ہے بہت اچھی تھی بہت زیادہ اچھی تھی تھی بہت زیادہ اچھی تھی تھی سو سر دس is all because of you میں آپ کی صرف لیچرز اور پھر ان کے بعد جتنے بھی پوائنٹس نکلتے تھے وہ میں نے کلی کلیر کرتا جاتا تھا کرتا جاتا تھا اور ساتھ میں کیوں بننک شروعہ رہا بیکس وغیرہ تھی جاسا کہ فیسٹیل میٹین جھی بک اس کی تھی تھی س آپ کی مکمل کا جاتا ہے تو ساتھ میں جو بھی ہے۔ اس میں ناورج بھی آتا گیا سومجز پجلو بھی ہے This is all about Sir ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا ایک اپنا شورٹ ٹائم میں بہت اچھا بتایا جو باتیں آپ کو بتائی ہیں یہ انٹرنیشنل میڈکلی اینورسٹی کے دستان سے اور انہوں نے بہت اچھا سکور کی ہے وان سسٹی سکور کی ہے اور یہ بہت اچھا سکور ہے اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب سے ایمپورٹن چیزیں ہیں آپ کے سسٹم ایمپورٹن ہے اور آپ کے تھری پیس بہت ایمپورٹن ہوتے ہیں یہ کسی بھی اگزیم کا سسٹی سیونٹی پرسنٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہے فیزیولوجی پیتھولوجی فارمکولوجی اور پھر انہوں نے کہا کہ سب سے ایمپورٹن بات یہ ہے کہ آپ نے ریوین بہت ایمپورٹن ہے اور انہوں نے کہا کہ فرسٹی میٹیزی لیکچرز جو انہوں نے سنے لیکچرز نے کنسیپ بیلد کرنے میں انہوں کی بہت ہیلپ کی ہے اور پھر انہوں نے ایک دفعہ نہیں لیکچرز کو ٹو ٹائمز سنے اور پھر اس کے درمیان بھی انہوں نے ایک دفعہ روائز کی ہے اور جب انہوں نے لیکچرز سنے تو انہوں نے ایمپورٹن ٹاپیک کو ایک سپریٹ کر لیا پھر ایمپورٹن ٹاپیک کو انہوں پہ دوبارہ انہوں نے کیا ہے لازم نے بتایا کہ این ارے میٹیزی بک کیونکہ جتنی بک سے وہ سسٹم وائز نہیں ہیں اور بد ایکسپرینیشن اگر مارکٹ میں کوئی سسٹم وائد وید ایکسپرینیشن بک ہے تو انہوں نے اس کے ایم سے ہی کیو گئی ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کے بعد انہوں نے ایک اچھا سکور کیا اور وہ ہے 166 کانگریجلیشن ڈاکٹر فرنوک احمد لدل آپ کو مدیس کامیابیاں عطا کریں آمین جزا کر اللہ بہت شکریہ موسیقی